موسیقی موسیقی جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد وعلا اهل بیت حدیبین الطاحرین الماسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی العرزین والعنة الدائمت الباقیت العاجلہ علا عادائهم ومنکری فوائلهم وغاسبی حقوقهم ومخربی شریتهم عجمین من الآن لا يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبْحَبَ عَنْكُمُ الْرِجْتُ اَهْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحْهِوَكُمْ تَكِحِوَا صلوات پڑے محمد وعالم محمد پروردگارِ عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہِ کریمِ اہلِ بیت امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف انعیق فرمایا میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہِ مقدسِ امامِ غمان عجب اللہ تعالیٰ فرج الشریف میں امامِ حسنِ مشتبہ کی ولادت کے موقع پر تبریق اور تہنیت پیش کرتا ہوں اسی طرح اپنی جانب سے آپ تمام مومنین و مومنات کی بارگاہ میں تبریق اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ معبود اس کریمِ اہلِ بیت کے صدقے میں تمامِ عالمِ انسانیت کو اس وبا اور بیماری سے نجات عطا فرمائے میں دوستو اور عزیزو شب شبِ ولادتِ امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام ہے اب اپنے آپ پر افتخار کیجئے اپنے آپ پر فخر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو در اہلِ بیت علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے اور خود روایت کا جملہ ہے کہ من رزقه اللہ خُب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام نیکی اسے عطا کی ہے ہم آپ اہلِ بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں یہ افتخار ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی عرض کیے دوں کہ اس وابستگی کو اس اٹیجمنٹ کو اس تعلق کو جو اہلِ بیت علیہ السلام سے ہمارا ہے ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اس تعلق کو اور اس وابستگی کو اور بڑھا سکتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ انسان اہلِ بیت علیہ السلام سے اپنے تعلق کو اپنی وابستگی کو اپنے اٹیجمنٹ کو گہرا کر دے کیوں میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں چونکہ ماہ مبارک رمضان در حقیقت میری روح کی پاکزگی کا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام میرے اوپر واجب کیے ہیں کہ جس سے میری روح پاکزہ ہوتی ہے جس سے میری روح تاہیر ہوتی ہے جس سے میرا وجود پاک ہوتا ہے اور انسان کا وجود جس قدر پاک ہوگا اتنا ہی وہ اہل بیت علیہ السلام کی قربت حاصل کر سکتا ہے رہازہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہم صاحبان آئے تطہیر کے قریب جا سکیں ان سے اپنے تعلق کو اور گہرہ کر سکیں اور ان سے اپنے اٹیچمنٹ کو اور گہرہ کر سکیں یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان فیس رمضان کی برکتوں میں عظیم برکت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی شب ہے کہ آج کی شب شب ولادت کریم اہل بیت ہے بہت عظیم مرحلہ ہے کہ اہل بیت سب کے سب کریم ہیں سب کے سب احسان کرتے ہیں لیکن ان میں جس ذات کو یہ لقب ملا ہے اس ذات کا نام حسن مشتبہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے ہیں تو اس وقت پیغمبر اکرم نے جناب اسمہ کو مخاطب کر کے کہا یا اسمہ ہاتھی ابنی اے اسمہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ عجیب جملہ ہے یا اسمہ ہاتھی ابنی اسمہ میرے لان کو میرے لخت جگر کو میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا علی و فاطمہ کے بیٹے کو میرے پاس لاؤ نہیں فرمایا ابنی میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ یہ جملے کا بہت خاص معنی ہے یعنی پیغمبر اکرم واضح طور پر کہہ دے رہے ہیں کہ حسن میرا بیٹا ہے مقامات پر پیغمبر اکرم نے مولا امام حسن کو و مولا امام حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے ایک روایہ انس ابن مالک نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے سامنے مولا امام صلی اللہ کو بٹھا رکھاتا پیغمبر سجدے میں گئے اور اس کے بعد امام حسن علیہ صلی اللہ پشت پیغمبر پہ ہیں سجدہ طولانی ہوا دیر تک کہ سجدہ رہا بعد نماز باز اصحاب پیغمبر کے حضور میں آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ سجدہ اس قدر طولانی کیوں ہو گیا کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی وہاں پر پیغمبر نے فرمایا لم یو ہا علیہ کوئی وحی مجھ پر نازل نہیں ہوئی تھی لیکن ابنی کانا علا کتفی فکرٹ تو ان اوج لہو حتی نولا کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ میری پشت پر میرے شانوں پر میرا بیٹا حسن بیٹھا ہوا تا لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جلدی سجدے سے اٹھوں میں انتظار کر رہا تھا کہ حسن میرے پشت سے اٹھے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں اس مقام پر بھی اگر آپ دیکھئے تو پیغمبر نے فرمایا ابنی میرا بیٹا حسن میری پشت پر سوار تھا اس کے روا اور بہت سے مقامات ہیں جہاں پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امام حسن اور مولا امام حسین علیہ صلی اللہ وسلم کو اپنا بیٹا کہا ہے سب سے مستند دلیل میں اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آئے مباحلہ ہے جو آپ سب کو معلوم ہے کہ جب اس آئے کریمہ اس آئے کریمہ میں ابنا انا پیغمبر کا بیٹا امام حسن اور امام حسین ہے کئی مقامات پر رس گیا یعیت واضح اور بین ثبوت ہے امام حسن علیہ صلی اللہ وآلہ ابن پیغمبر ہیں پیغمبر کے بیٹے ہیں ایک مقام پر خود پیغمبر فرماتے ہیں حازان ابنا من احب بہما فقد احب بنی میرے بیٹے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اس نے محبت کیا یا دیگر مقام پر پیغمبر نے فرمایا ابنا یا آوان امامان پاما او قعدہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں یہ بھی ایک بہت عظیم تعبیر ہے پیغمبر کی یعنی پیغمبر فرمانہ یہ چاہتے ہیں دیکھو ہمارے گھر کے افراد نہ قیام اپنی مرضی سے کرتے ہیں نہ قہود اپنی مرضی سے کرتے ہیں یعنی نہ ان کی جنگ اپنی مرضی سے ہوتی ہے نہ ان کی سلح اپنی مرضی سے ہوتی ہے وہ قرآن قرآن کہتا ہے امام ہدایت کرتا ہے لوگوں کی کس کے حکم سے خدا کے حکم سے پس اگر کربلا کی جنگ واقع ہو رہی ہے امام حسین میدان کربلا میں آ رہے ہیں تو یہ بھی یعنی امی 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 سلح امام حسن واقع ہو رہی ہے اور امام حسن سلح فرما رہے ہیں تو یہ بھی یحدون بیام دن آئے بہت کیف ارض کرنے کا مقصد یہ تھا ابنا میرے بیٹے ہیں اللہ اکبر جہاں پیغمبر نے اتنی شدت کے ساتھ ان افراد کو اپنا بیٹا کہا وہی پر کچھ افراد ایسے تھے بنی امی میں سے جن کی پوری کوشش یہ تھی کہ پیغمبر سے امام حسن کی نسبت کو سلب کر دیا جائے اور کہا جائے گی نہیں یہ پیغمبر کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ حلی مرتبا کے بیٹے ہیں کوشش یہ تھی اور وہ بھی ایک پوری سیاست کے تحت میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات امام حسن مشتبع جز پیغمبر نے خود پیغمبر نے فرمایا حسن میرے خدا کا ایک حدیعہ ہے میرے لئے اللہ اکبر آپ قرآن کے آیت دیکھئے میرے حبیب ہم نے آپ کو کو سر عطا کیا اور امام حسن کے لئے خود فرمایا پیغمبر نے حسن میرے رب کا ایک حدیعہ ہے میرے لئے بہت عظیم ذات ہے واقعا مولا امام حسن مشتبع مظلومیت امام حسن مشتبع کو دیکھئے کہ شاید اپنے بھی کسی حد تک آپ کے مقام و منظلت سے آگا نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں ارس کروں سنی عالم دین سیوتی سنیوں کا بہت بڑا عالم دین یہ اپنی کتاب تاریخ الخلافہ میں نفر کرتا ہے امام حسن کے بارے میں جب لکھنا شروع کرتا ہے تو ایک جملہ سیوتی لکھتا ہے سیوتی بھی آجز ہے منقبت امام حسن کو نقل کرنے سے لہذا کہتا ہے ذات حسن کے لیے بہت زیادہ مناقب ہیں بہت زیادہ فضائل ہیں یعنی بس اتنا کہ کر گزر جاتا ہے کہ کان الحسن رضی اللہ لہو مناقب کسیرا حسن رضی اللہ انہ کے لیے بہت زیادہ فضائل ہیں وہیں پر ایک روایت اس نے تحریر کیا خلیفہ اول سے جنہوں نے خود نقل کیا کہا رائیت النبی علی المنبر والحسن ابن علی ما اہو توجہ فرمائیے گا خلیفہ اول کہتے ہیں رائیت النبی علی المنبر میں نے پیغمبر کو منبر کر دیکھا والحسن ابن علی ما اہو اور امام حسن مشتبہ منبر پر پیغمبر کے ساتھ تشریف فرماتے فَهُوَ يَنْظُرُ أَنَّاسَ مَرْوَةً وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْوَةً پیغمبر کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ مجمع کی جانب دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ امام حسن مجتبہ کی جانب دیکھتے تھے تو جو کرمائیے گا پیغمبر مقام واغ میں ہیں مقام نصیحت میں ہیں لوگوں تک دین پہنچا رہے ہیں اس اصنا میں اپنے بیٹے کو ممبر پر لے کر بیٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر وازو نصیحت ہم کریں ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ بیٹے تو پہلی بات تو بیچری نہیں دیں گے دور کر دیں گے کہ ان کی کیا ضرورت ہے یہاں اور پھر اس کے بعد اگر بیٹ بھی گیا کسی مجبوری سے تو پھر میں پورا خطاب اور میرا پورے مخاتم مجمع ہوگا میں بار بار اپنے بیٹے کی جانب تو نہیں دیکھوں گا لیکن روایت کا جملہ ہے فہو ینظر الناس مرتن و ینظر الیح مر پہ ایک مرتبہ مجمع کی جانب دیکھتے ہیں اور دوسری مرتبہ امام حسن مشتبہ کی جانب دیکھتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پیغمبر اس مجمع کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو دین میں بتا رہا ہوں اس دین پر اگر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو حسن مشتبہ قدام اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑ یہ ذات ہے امام حسن مشتبہ کی بہت عظیم ذات میں چاہتا ہوں آج کی اس ولادت کی شب میں آپ کی خدمت میں مولا امام حسن مشتبہ کی ذات کو کما حق کہو بیان کرنا مجھ جیسے ناقص حق کم علم انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو مولا امام حسن کہے وہ قریم اہل بیت قریم کے احسان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے قریم احسان کرتا ہے جتاتا نہیں ہے قریم احسان اس طرح کرتا ہے کہ فقیر کو احساس شرمندگی نہیں ہوتی میں جانبوچ کر استفت کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے مخیرین ہمارے وہ افراد جو لوگوں تک خیرات پہنچاتے ہیں لوگوں تک احسان کرتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے لیکن کریم اہل بیت کی صیرت کو اپنا یہ کریم اہل بیت کی صیرت کیا اتا کرتے ہیں تو احسان نہیں جتاتے اس کی توہین نہیں کرتے اس کی کرامت کو ختم نہیں کرتے اس کی عزت میں کمی واقع نہیں کرتے یہ کریم روایت میں ملتا ہے آپ دیکھئے میں ایک جگہ پر دیکھا تا شاید کبھی آپ کی خدمت میں پڑھا ہوں کہ ایک مردہ ایک شخص ایک لیٹر اور خط لے کر آیا امام حسن مشتبہ کی خدمت میں اور اس نے خط دیا مولا مجھے جو چاہیے میں نے اس خط میں لکھا ہے میری حاجت روایی کر دیجئے روایت کا جملہ ہے کہ مولا نے فوراً خط لیا رکھا اور پڑھا بھی نہیں اور فرمایا کہ میں نے تیری حاجتوں کو پورا کر دیا وہاں بیٹھے کچھ لوگوں نے امام سے سوال کیا مولا خط پر تو لیا ہوتا اس نے کیا ڈیمان کیا ہے اس نے کیا مانگا ہے آپ نے تو فوراً کہہ دیا کہ جا میں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا وہاں پر مولا نے فرما یا میں تک میں خط پڑھوں اس وقت تک یہ حالت شرمندگی میں کھڑا رہے یعنی اس حد تک بھی امام آلی مقام نہیں چاہتے کہ فقیر حالت شرمندگی میں کھڑا رہے میرے عزیزوں میرے دوستوں کریم اہل بیعت یعنی یہ کریم اہل بیعت یعنی یہ کریم اہل اس کی عبرو کو اس کی عزت کو باقی رکھتے ہیں شاید میں نے کبھی آپ کی خدمت میں پڑھا کہ ایک شخص مولا کے حضور میں آیا اس نے کہا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں بچائے سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس ایک عبرو ایک عزت بچی تھی اس عبرو اور عزت کو میں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا میں فقط آپ کی بارگاہ میں اپنی عبرو لے کر آیا ہوں مولا بس آپ کے حوالے کروں گا امام نے فرمایا تو اپنی حاجت بتا ہم تجھے رسوہ اور زلیل نہیں کریں یہ کریم اہل بیعت کا پیغام کہ کبھی کسی کی حاجت روائی کرو تو پھر اسے ظلیل اور رسوہ نہ کرو اور پھر یہ دیتے اتنا ہیں اتنا دیتے ہیں کہ انسان کی ضرورتوں کو صرف پورا نہیں کرتے بلکہ اسے بے نیاز کر دیتے اس قدر کریم اہل بیعت روایات میں کہ ایک فقیر مسجد میں آیا اور اس نے عثمان سے سوال کیا کہ میں فقیر ہوں مجھے کچھ عطا کرو عثمان نے ایک درہم نکال کر اسے دیا اس وقت نے کہ اس ایک درہم میں میرا کیا ہوگا کچھ زیادہ دو اس نے کہ میرے پاس بس اتنا ہی ہے اگر تمہیں زیادہ چاہیے تو دیکھو مسجد کے گوشے میں جو جو جوان تشیئر فرما ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا کہ جو جو جوان تشیئر فرما ہے اس کے پاس جاؤ وہ عطا کریں گے روایت کا جملہ ہے کہ فقیر امام مشتبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے کہا السلام علیکم السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے رسول کے بیٹے آپ مولا میں محتاج ہوں میری مجد فرمائیے توجہ فرمائیے گا اب یہاں پر ان مومنین کے لیے بھی پیغام ہے جو تندست ہیں جو مجبور ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے بھی اس داستان میں پیغام ہے امام نے فرمایا یوں ہاتھ نہ پھیلا دیا کرو ہاتھ اس وقت قتل اگر غیر عمدی طور پر یوں ہی کر دیا یعنی جان پوچھ کر نہیں کیا بلکہ یوں قتل ہو گیا ہم نے پتھر مارا آتا لگ گیا اس میں اسلام میں دیا آتا ہے وہ دیا آپ کو اس کے ورراز کو بھر کر دینا ہوتا ہے امام نے فرما اگر تمہاری تو کسی کے سامنے ہاتھ پہلا ہو یا تمہارے اوپد اس قدر فقر احتیاج آجائے کہ اب ناقابل برداشت ہو تو کسی کے سامنے ہاتھ پہلا ہو یعنی مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مومنین کو حق نہیں ہے کیونی توڑی سی مشکل آئی میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پہلا دی گیا کہ میری مدد کر دیجئے ذرا سے مشکل آئی ہاتھ پہلا دیا نہیں دین بلکل اس کی اجازت نہیں دیتا دین مومن کو محترم جانتا ہے وہ لوگ جن کے پاس مال دنیا میں سے کم ہے اس کا مطلب حد گز نہیں نکلتا کہ وہ لوگوں کے برداشت کریے روایت میں ہے اللہ یحب المومن اذا کانا فقیرا ومتعففا اللہ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو ہے تو فقیر لیکن اپنے فقر کا اعلان نہیں کرتا لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پہلاتا بہت مشکل آت آجائیں بڑے سخت وقت آجائیں ہم اسے اپنی عادت نہ بنا دیں کہ ذرا سے مشکل آئی ذرا سے کہیں بزنس میں لاز ہوا ہم نے فاران ہاتھ پھیلا دیا کہیں کچھ بٹ رہا ہے ہم دور کر جا رہے ہیں مشکل حالات آجائیں سخت حالات آجائیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر سخت حالات نہیں ہیں ذرا سے کوشش کیجئے ذرا تلاش کریے اللہ تعالیٰ کی باردہ میں دعا کریے اپنی جانب سے محنت کیجئے فقیر کا معنی تو یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ فقیر ہے تو زندگی بر فقیر رہے نہیں کوشش تلاش محنت پس مومن کو اجازت نہیں ہے کیوں ہی کسی کے سامنے ہاتھ پہلا دیکھتا ہے کروایت میں فقیر کی زینت کیا معلوم ہے افاف افاف یعنی خاموش رہنا تھوڑا سے تندستی ہے تھوڑی سی تندستی آ جانے کے بعد ہرگز اجازت اس بات کی نہیں ہے کیا پھلا دو لوگوں کے سامنے تلاش کرو کوشش کرو بات سخت ہو جائے دین نے دونوں طرف سے بیلنس کیا ایک طرف مالداروں کو بتایا کہ تم مدد کرو کسرت کے ساتھ مدد کرو ایک مرتب فقیروں سے بتایا کہ تھوڑا سے تندستی میں تم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پہلا دو تھوڑا سے پرابلم آیا تھوڑی سے مشکل آئی فوراً میں کسی کے سامنے ہاتھ پہلا دو نہیں اثر نہ کیجئے یہاں پر امام حسن مشتبہ کریم اہل بیعت ہیں لیکن آپ چاہتے کہ مومن کی کرامت بھی باقی رہے مومن کا افتخار مومن کی عزت مومن کا بے قاد یہ تمام چیزیں باقی لگ آدم مولا نے فرمایا ہاتھ پہلا ہو تو یہ تین پچاس دینار دیا درہم چاندی کا سکہ ہوتا دینار سونے کا سکہ ہوتا مولا نے پچاس دینار دیا اور وہیں پر کچھ دور پہ امام حسین علیہ سلام بیٹے ہوئے تھے امام حسین کے پر امام نے 49 دینار اسے دیئے اور پھر اس کے بعد اس نے کہا مولا آپ نے سکہ کم دیا ہے کہ میرے بھائی امام حسین نے تمہیں پچاس دیا ہے میں جرعت نہیں کر سکتا تن کے برابر دوں پھر اس کے بعد وہیں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر نام دار ہیں وہ بھی تشریف فرماتے انہوں نے بھی 48 سکہ 48 ڈینار دیئے اور انہوں نے بھی یہ کہ وہ دونوں پیغمبر کے بیٹے ہیں ان کے برابر نہیں آسکتا بیل کیف کہنے کا مطلب قریم اہل بیت یعنی بینیاز کر دے انسان کو یہ ایک صفتہ امام حسن مشتبہ کی لیکن اسی ایک واقعے میں امام آلی مقام نے دونوں پیغام بتائے وہ یہ کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ سخاوت سے پرہیز نہ کریں وہ لوگوں کو مال عطا کرنے سے پرہیز نہ کریں اور جو لوگ فقیر ہیں وہ بات بات پہ ہاتھ نہ پھر رہے تھوڑا سے مجبوری آئی ہاتھ نہ پھر رہو تھوڑا سے شٹگل کرو تھوڑا سے محنت کرو تھوڑتے تلاش کرو تھوڑتے کوشش کرو کچھ دن میں اگر کم کھاؤں یا خراب کھاؤں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری جان چھلی جائے نہیں یہ عبرو بہت عظیم چیز کا نام ہے اللہ کی بالگاہ میں دعا دوسری صفت جو آج آپ کی خدمت میں بہت جلدی ارز کروں امام آلی مقام کی وہ حلم ہے توجہ فرمائے حلم یہ بھی امام آلی مقام کی صفت امام حلیم ہے حامل حلم ہے امام کی ذات یہ صفت حلم بہت عظیم صفت ہے بہت عظیم صفت ہے آپ قرآن مجید میں اگر آئیے تو قرآن مجید میں میں آیا ہے اور گیارہ مرتبہ خداوند متعال کے لئے آیا ہے دو مرتبہ جناب ابراہیم کے لئے آیا ہے ایک مرتبہ جناب اسماعیل کے لئے آیا ہے ایک مرتبہ جناب شعب کے لئے آیا ہے حلم کسے گیتے ہیں حلیم کون ہوتا ہے امام حسن مجتبہ نے خود حلیم اور حلم کا معنی بیان فرمایا امام فرماتے حلیم اور حلم وہ شخص رکھتا ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہو حلم یعنی اپنے آپ پر قابو رکھنا حلم کے اپوزیت میں جو لفظ آتا ہے وہ غضب ہے غصہ ناراض ہو جانا آپے سے باہر ہو جانا یہ اپوزیت ہے حلم کا حلم یعنی اپنے آپ پر بھرپور کنٹول کرنا اپنے آپ پر بھرپور کنٹول لگنا اور یہ صفت آپ ذات امام حسن مشتبہ میں بہت قریب سے جا کر دیکھ سکتے بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہو اس صفت حلم کو امام حسن مشتبہ میں اور اس صفت کی گواہی اپنوں نے صفت نہیں دی ہے دشمنوں نے اس صفت کی گواہی دیا ہے امام کی قوالیٹی کی گواہی دشمنوں نے دیا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک شخص ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں مروان لعنت اللہ علی جب امام حسن مشتبہ کی شہادت واقع ہو گئی اور آپ کے جنازے کو لے جایا جانے لگا تو تشعی جنازہ میں خود مروان بھی آیا تھا وہاں پر لوگوں نے دیکھا مروان کو تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو پوری زندگی امام حسن مشتبہ کو ستاتے رہے پوری زندگی تم نے امام حسن مشتبہ پر ظلم کیا ستم کیا آپ جانتے وارگن تاریخ اٹھا کر دیکھئے کس ملعون نے کس قدر ظلم امام حسن مشتبہ علیہ السلام پر کیا لوگوں نے تو پوری زندگی امام حسن مشتبہ کو ستایا ہے امام حسن مشتبہ پر ظلم کیا ہے آج ان کی تشعی جنازہ میں کیوں شریک ہوئے ہو اس کا جملہ ہے فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن آ کر دے دشمن گواہی دے یہ گھرانہ ہے جہاں پر گواہی دشمن آ کر دیتا ہے کسی نے ایک شخص تھا جو معاویہ کے پاس گیا چاپلوس لوگ ہوتے ہیں معاویہ کے پاس پہنچا معاویہ نے کہا کہاں سے آ رہے ہو کہا میں سب سے بڑے کنجوس انسان کے پاس سے آ رہا ہوں کہا کون ہے وہ کنجوس کا علی مرتضی ہے کہا تو سب سے بڑا چھوٹا ہے کیونکہ علی سخی کا نام ہے کہ اگر علی کے پاس سونے کا پہاڑ ہو اور کچھ گوسے ہو تو علی سونے کے پہاڑ کو پہلے تقسیم کریں الفضل ما شہدہ به العادہ فضیلت وہ ہے جس کی گواہی آ کر دشمن دے مروان اس مقام پر کہتا ہے تو یہ معلوم ہے میں حسن مشتبہ کی تشریعہ جنازہ میں نہیں آیا ہوں میں ایک ایسی ذات کی تشریعہ جنازہ میں آیا ہوں جس کا صفت علم علم کا معنی کیا میرے ارز اپنے آپ پر مسلط ہونا اپنے آپ پر کنٹور رکھنا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں حلم کا معنی یہ نہیں ہوتا یہ بھی ایک چیز غلط نہ نکل جائے کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہو ستم ہو رہا ہو آپ کہیں ہم حدیم کو غصہ نہیں آتا تو بھی آپ بیمار ہو جہاں پر آپ کو غصہ آنا چاہیے جہاں دین کے حکام پامال ہو رہے ہیں وہاں آپ کو ناراضی نہیں آ رہی ہے تو پھر وہاں آپ کا ناراض ہونا ضرور حلیم یعنی مطابق حکم خدا اپنی زندگی کو گزار مان آپ دیکھ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے ماں اگر میں برداش نہیں کروں گا تو کیا کروں گا بات تو اس وقت ہے تو علم امام حسن مشتبہ کو سمجھو خود روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حلم یدور علا خم ست اوجہین حلم کی پہچان ہر جگہ نہیں ہوتی حلم پانچ مقامات پر پہچان آجاتا ہے یہ ایک میسج اور پیغام ہے امام حسن مشتبہ کی ویلاتت کی شب حلیم اور حلم کی پہچان پانچ جگہوں پر ہوتی ہے امام فرماتے عیقونا عزیزا فیزل جب تم عزیز ہونا اور جب تمہ زلیل کیا جائے اور رسوہ کیا جائے وہاں پر حلم دکھاؤ تو یہ حلم ہے جب تم عزیز ہو آپ توجہ کر سکتے ہیں پورا مجمع اکیس رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں لبی کیا حسن کہ رہا ہے کوئی مولا آپ آگے آئیے ہماری چلوانے ہم نیام میں نہیں رہنگی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور پھر اس کے بعد اسی کوفہ اور مدینے میں حسن مشتبہ کو کہا جائے یا مذل المومنین اے مومنین کو زلیل کرنے والے یہاں پر حلم دکھانا اسے کہتے ہیں یہاں پر برداش یہاں پر سب یہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز یہ تیسی روایت میں ایک روایت سادقا فیتحم تم سچے ہو وہاں تم پر تحمت لگائی جائے وہاں برداش کر کے بتاؤ تو تم حلیب وہاں برداش کر کے بتاؤ میں نے ایک روایت دیکھا کہ امام جعفر صادق مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہاں بڑا شخص وہ بھی دیٹا ہوا تھا اس کا کچھ سامان بھی تھا اور امام عالی مقام نماز پڑھ رہے تھے اس کے سادھیوں میں سے کچھ لوگ اس کا سامان لے کر چلے گئے اب یہ جو سو اٹھا تو اس نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا سوائے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ کو اس نے کہا کہ آپ ہی نے میرا سامان لیا اور میرے سامان میں ایک ہزار درحم تھا امام نے فرما ہے کہ نہیں میں نماز میں مشہول تھا نہیں آپ کے علاوہ اس مجید میں کوئی اور نہیں ہے روایت کا جملہ ہے کہ امام نے ایک شکر کو گھر بھیج اپنے بیت شرف اور قدر میں نے توہین کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس ذات نے مجھے کچھ نہیں کہا یہ ہے حلم تم جب سچے ہو اور تم پر توحمت لگائی جائے یہ مقام حلم ہے یہ ایک جگہ پر اسی روایت میں تیسرا مورد بیان کیا گیا تم لوگوں کو حق کی جانب بلاؤ لیکن لوگ حق کی جانب نہ تمہارا مذا پڑا میں ان تمام چیزوں کو وقت نہیں ہے کہ دور آ کر اور تطبیق کروں امام حسن کی زندگی کو آپ مطالعہ کرو دیکھو مولا کیا کر رہے ہیں لوگوں کو حق کی جانب بلا رہے ہیں لیکن یہ لوگ کون ہیں یہ حق کی جانب نہیں یہاں پر حلم جو دکھائے اس ذات کا نام حسن مشتبہ انیوزی بلا جرم تم کو عذیت پہ جائی جائے انیو طالبا بالحق ویخالفو فیه تم اپنا حق مانگو لوگ آپ اس وقت غور کرنا میرے پاس تحلیل کرنے کا وقت نہیں ہلم امام حسن کی برکت کربلا ہے سلح امام حسن کی برکت کربلا ہے سلح امام حسن کے آئینے میں کبھی کربلا کو دیکھنا کبھی کربلا کو سلح کیونکہ وہ کنڈیشن ہم نے سمجھی ہی نہیں ہم کو بیان بھی نہیں ہوئی یہ کربلا کا واقعہ جو رون ما ہوا یوں ہوا بغیر تمہید کے ہوا بغیر مقدمے کے ہوا نہیں ایک تمہید ہے سلح امام حسن ایک تمہید ہے کربلا کے واقعے کے لئے کربلا آج اس قدر کتنا واضح ہے کربلا کسی کو شک ہوتا ہے کہ کربلا میں کون حق پر ہے کون باطل پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کوئی کنفیوزن نہیں ہے یہ کہاں سے ایک بیت پیدا ہوا ابھی تک تو اتنی کنفیوزن تھے اگر آپ دیکھ لو کلی تاریخ اٹھا کر دیکھو کس قدر کنفیوزن ہے دین مبین اسلام میں امام علی 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 السلام کی شہادت مسجد میں واقع ہوتی ہے تو شام والے پوچھتے ہیں علی مسجد سے کیا تاریخ ہے دو جو فرمار رہے ہیں سلح امام حسن نے ان ظالموں کے چہرے سے اسلام کی جھوٹی نکاب کو اتار دیا اب اس کے بعد کربلا دونما ہوتی ہے تو ہر آواز یہ کہتی ہے کہ کربلا میں حسین حق پر ہیں آپ دیکھ لو جاتا تاریخ اٹھا کر دیکھو جنہوں نے مولا کو منع کیا ہے انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا مولا سے کہ مولا آپ حق پر نہیں ہو یہ کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یہ کہ کہ یزید فاجر و فاسق ہے آپ جاؤ گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے دیکھیں کنفیوزن نہیں ہے دیکھیں جو لوگ نہیں اٹھے کربلا میں کنفیوزن کی بنیاد پر ایسا نہیں ہوا واضح ہو گیا تھا یہ سارے تمہید کہاں سے آئی ہے یہ ساری تمہید سلح امام حسن سلح امام حسن ایک ٹاپک کے مستقل اگر اللہ نے کبھی حیات دیا تو اس پر ایک موقع گفتگو ہو چکی ہے انشاء اللہ پھر کبھی تفصیل گفتگو ہوگی سلح امام حسن کی برکت کربلا کربلا کے لیے سلح امام حسن عائنہ ہے امام حسن مشتبہ کے وقت وہ ذات ہے وقت نہیں رہ گیا میں آپ کی خدمت میں ایک چیز ارز کروں کہ امام حسن مشتبہ کا دیمان اپنے چاہینے والوں سے کی ہے ویشب ولادت امام حسن مشتبہ ہے لہذا مائے مبادر کے رمضان بھی ہے ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے امام تنہا ہے قرآن کہتا یا ایو اللذین آمن تقلوا وقون مع صادقین صادقین کے ساتھ جاؤ صادقین تنہا ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا کہ ہمارا مولا ہمارا آقا ہم سے کیا چاہتا ہے اس کے ڈیمانڈ ہم سے کیا ہیں شب ولادت ہے ماہ مبادر کے رمضان ہے بہترین موقع ہے اپنے امام کی خواہش کو پورا کرنا زندگی یہی تو ہے نا کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے آقا کی خواہش کے مطابق زندگی بذار گرنہ غلام نہیں ہے جو اپنے مولا کی بات کو نہیں مان تھا نا فرمان غلام غلام کا پورا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ آقا کی باتوں پر عمل پیرا ہو آئیے اس شب ولادت بہت انتظارات اگر کو اور ڈیمانڈ اپنے چاہینے والوں سے کیا امام کیا چاہتے اپنے چاہینے والوں سے میں نے بہت کچھ نوٹ کیا ہے لیکن ان میں سے چونکہ بہت کم رہ گیا چار پانچ منٹ میں تین انتظار جو امام حسن کے اپنے چاہینے والوں سے ہیں امام مشتبہ چاہتے میرے چاہینے والے میرے بابا کے چاہینے والے میرے بھئی حسین کے چاہینے والے کے اندر یہ کولیٹیز ہونی چاہتے ایک چیز اب یہ مائے موارد بھی بیترین فرصت بھی ہے ہم ان چیزوں کا اپنے اندر اپلائی کر سکے خدا محور بن جاؤ کیا ہو یعنی کیا یعنی یہ کہ بندگان خدا اس طرح زندگی گزاریں جس طرح خدا چاہتا ہے لوگوں کی فکر نہ چھوڑ دیں خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کے حصول کی تلاش میں کر رہے ہماری پوری زندگی تمام انبیاء تمام امیاء کی خارش سے کہ ہم خدا محور بن جائیں ہم اپنی زندگی ویسی گزاریں جسے خدا چاہتا یہاں پر امام حسن علیہ صلی اللہ میں رشاد فرماتے ہیں من طلب رضا بسخط ناس کفا اللہ مدر لوگوں سے لوگوں سے مت گھبراؤ مولا فرماتے جو خدا کی رضا حاصل کرتا ہے اس کے مقابلے میں لوگ اس سے غصہ ہوتے ہیں لوگ سے ناراض ہوتے ہیں تو کفا اللہ پروامت کرو خدا کافی ہے خدا کافی ہے خدا تمہارا محافظ ہے خدا تمہیں بچا لے گا نہیں مانتے اس بات کو خدا کافی نہیں ہے خدا کافی ہے مولا فرماتے من طلب رو اللہ بسخط ناس کفا اللہ امور الناس اللہ کافی ہے اس کے لیے بس انسان خدا کی مرضی کے لیے کوشش کرو لوگ ناراض ہوتے ہوں ہاں یہی پر کچھ لوگ آپ سے خوش بھی ہوں گے جو خدا ہی ہیں جن پر رنگ یہ الہی ہے لہذا کوشش یہ کرو کہ خدا محور زندگی ہوتا ایسی حدیث میں مولا فرمات من انطلبا ریز الناس بسخط اللہ وقل اللہ الناس وہ انسان جو خدا کی رضا چھوڑ کر لوگوں کی رضا کی چکر میں پڑتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے حوالے کرتا جو خدا کی ولایت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر خدا کی رضا کی تلاش میں یہ پہلی خواہش ہے امام حسن مشتبہ کی اور امام نے یہی پر ماہ مبارک رمضان میں نے ارز گیا نا ماہ مبارک رمضان بہتری فرصت ہے امام کی اس خواہش کو پورا کرنے کا کیونکہ میں ایک روایت دیکھ رہا کہ امام حسن مشتبہ عید کے دن ہمارے ہاتھ جیسے ماہ مبارک ختم ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے کہ ہم لوگ آزاد ہوئے شیطان کے وجہ ہم لوگ آزاد ہوئے جیسے کوئی طوق پڑی تھی اب آزاد ہوئے تو بیریت کی دن جو دل چاہتا وہ کرتے ہیں امام حسن مشتبہ کے زمانے میں بھی مولا جگہ تو گزر رہے تھے وہاں پر کچھ لوگوں کو امام نے دیکھ کہ بیٹھے حسین آزاد کر رہے یوں بیکار کہ امام نے فرمائے اللہ نے مبارک رمضان کو ایک میدان قرار دیا تھا کہ جس میدان میں بنددان خدا کو اطاعت خدا کے ذریعے رضا خدا تک پہنچنا تھا پہلی ڈیمان ماہ مبارک رمضان میں بڑی آسانی سے پھولی کر سکتے دوسری ڈیمان دوسرا انتظار امام کا اپنے چاہنے والوں سے ایڈوکیشن کو لے کر علم کو لے کر علم کے میدان میں پیچھے نہ خدا نہ کر علم کے میدان علم حاصل کر تو مگر علم سے دور ہوگے تو پھر اس کے بعد سعادت سے دور ہو جائے امام فرماتے ہیں امام حسن مجتبہ علم الناس علم و تعلم علم غیری مولا فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یعنی جو کچھ تم جانتے ہو اس کی تعلیم دوسروں کو دو اور جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس کی تعلیم تم لو تیسرا انتظار جو مولا کا اپنے چاہنے والوں سے ہے وہ فکر غور کیونکہ اب بہت لوگ علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن فکر کی دولت نہیں ہوتی تو وہ علم بے قادی ہوتا ہے بہت لوگ قرآن پڑھتے لیکن تدبر نہیں کرتے فکر نہیں کرتے غور نہیں کرتے تو قرآن کے کام نہیں آتا فکر کرنے کی ضرورت ہے روایات میں امام حسن مجتبہ فرماتے اوسی کم میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں میں ارز کہ مولا امام حسن کا توقع جو اپنے چاہنے والوں سے مولا کوئے اسے بیان کر امام فرم اوسی کم بتقو اللہ میں تمہیں تقوی الہی کی توسیع اور وسیعت کرتا ہوں وَعِدَامَتِ تَفَكُر اور فِقْر کرنے کی داور دیتا ہوں فِقْر کرو ہمیشہ فِقْر کرو فَإِنَّ تَفَكُر أَبُو كُلِّ خَيْرٍ وَأُمَّهُ ہر نیکی کے ماں باپ فِقْر ہے یعنی کیا یعنی ہر نیکی کی فِقْر خوض ہے انسان کہیں ٹک پہنچتا ہے فِقْر غور کے صرف پہنچ اور پھر وہیں پر ایک فِقْر ایک لمحہ فِقْر ایمام نے دیا یہاں پہ بھی فِقْر کرنے کے دور ایمام نے فرمائی کہ عجیب تو لمن یتفکر فی ما قول ہی کی فلا یتفکر فی مقبول ہی توجہ فرمائی فکر کروگے تو کسی مقام تک پہنچ ایمام فرماتے مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کھانے پینے کے لیے فکر کرتے یعنی کیا کون سی چیز کھاؤں کون سی نہ کھاؤں کس میں کتنا ویٹامین ہے کس میں کتنا ویٹامین نہیں ہے ہمارے معاشر میں دیرے دیرے یہ بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے کس میں کتنا ٹیسٹ ہے ہمارے فرماتے ہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ کھاؤں اس میں کتنے ویٹامین ہیں کتنے فائد ہیں میرے پیٹ کے لیے میرے بدن کے لیے نقصان دے ہے یا نہیں ہے یہ تمام غزہ جسم کے بارے میں فکر کرتا ہے غزہ روح کے بارے میں فکر نہیں کرتا یہ انسان کیا کرتا ہے اپنے سینے کو تمام پست چیزوں سے بھر لیتا یعنی امام بتانا چاہے رہے جس طرح اپنی جسم کی غزہ کے بارے میں فکر کرتے ہو اسی طرح روح کی غزہ کے بارے میں بھی فکر کر ہو یعنی کس سے علم حاصل کر رہے کون تمہیں دین بتا رہا ہے کس کے پاس جا کر دین لے رہے ہو دینی معلومات کا امبال ہو سکتا ہے تمہارے دل میں ہو جائے لیکن بعد نہ پتا چلے جس نے بتا یا تو اس کا خود دین سے کوئی تال دک نہیں تھا وہ خود دین کے بارے بھی کچھ نہیں جانتا تھا لہذا امام عالی مقام ہم سے آپ سے عرض کیا بہت سے چیزیں نوٹ کیا ہے لیکن وقت نہیں رہ گیا امام عالی مقام فرماتے ہیں سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی کو خدا محور بنو یہ کوشش کرو کہ رضا الہی پہ زندگی گزرے دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ کہ علم حاصل کرو علم پھیلاؤ خود بھی حاصل کرو اور خود بھی دوسروں تک پہنچاؤ تیسرا کام جو تمہیں اور ہم کو کرنا ہے وہ یہ کہ جس طرح اپنی جسمانی غزہ کے بارے میں فطر کرتے ہیں اسی طرح اپنی روحانی غزہ کے بارے میں بھی فطر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو